حضرت آرہو پنجتن کے پانچ جنازوں کی تاریخ آپ نے غور کی ہے کیا ہوا ہے؟ پنجتن کے پانچ جنازوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کائنات کے افضل ترین لوگ جن کی وجہ سے اللہ نے ساری دنیا بنائی ہے جن کی وجہ سے ہم کھا پی رہے ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری دنیا چل رہی ہے پنجتن وعالین لوگ جن جو حضرت آدم کو سجدہ کرنا ان کے لیے ضروری نہیں تھا سارے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو اللہ کہہ رہا ہے شیطان سے کیا کیا تو متقبر ہو گیا یہ آلین میں سے ہے جو سجدہ نہیں کر رہا آلین کو میں نے نہیں کہا ہے سجدہ کرنے کا تو کیوں نہیں کر رہا سجدہ آلین لوگ وہ بڑے لوگ جو اس وقت میں موجود تھے ان کے جنازوں کے ساتھ کیا ہوا؟ پیغمبر کے جنازے میں گیارہ افراد ہیں کوئی نہیں تھا جنازے میں نبی کے ایک لاکھ سے زیادہ صحابہ مدینہ میں تھے مگر نبی کے جنازے میں گیارہ افراد ہیں امت کو بڑا اطراز ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا بہت شور مچایا بڑا اطراز کیا کہ علی نے نبی کے جنازے میں ہمیں نہیں بلایا اس گھر میں پچانوے یا پچھتر دن کے بعد ایک اور جنازہ ہوا وہ جناب فاطمہ زہرہ کا جنازہ ہے چار آدمی ہیں اس جنازے میں میں اور آپ اپنے عزیزوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے نبی کی اکلوتی بیٹی کائنات کی مخدومہ محشر میں خاتون بنے گی جنت میں جو سب سے پہلے جائے گی اس کے جنازے میں چار آدمی شامل ہیں پھر امت کو اطراز ہوا کہ اہل بیت رہم جنازے میں نہیں بلایا تو اس گھر میں تیسرا جنازہ ہوا ہے مولا علی کا اس میں دو آدمی شریک ہیں مولا علی کے جنازے پر اہل سنت کی مطابق دو اور ہمارے مطابق چھے افراد شریک ہیں اہل بیت کے گھر کا تیسرا جنازہ حجاج ابن یوسف نے تین ہزار جگہ قبریں کھدوائیں تھی کہ علی کا جنازہ نکال کے لٹکاؤں گا مولا کے جنازے کے ساتھ یہ ہونا تھا تب ہی امام جعفر صادق کے زمانے تک مولا علی کی قبر کا پتہ نہیں تھا امام صادق نے بتایا یہ میرے جت کی قبر ہے یہ جنازہ کے حال دیکھ رہے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے ان جنازوں کے ساتھ تیسرا جنازہ مولا علی کا تھا جو امت نے یہ انداز اپنایا جی بڑا اعتراض تھا بڑا اعتراض تھا ہائل بیت ہمیں جنازوں میں نہیں بلاتے اہل بیت کے جنازے اپر کاندھا امت نہیں دیتی یہ پہلا جنازہ تھا جو پنجتن میں چوتھا جنازہ ساتھ ہے امام حسن کا امت نے تیر مار کے واپس کر دیا بہنے بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں یہ پہلا پنجتن کا جنازہ تھا جو امت کے کاندھوں پر دیا گیا تھا اور اہل بیت کا پانچوہ جنازہ اور امت کے کاندھوں پر دوسرا جنازہ وہ حسین کا جنازہ ایک گھوڑے دوڑا دیا ہے حسین پر اور ایسے گھوڑے دوڑے ہیں کہ بہن بھائی کا لاشا نہیں پیچھان سکی جب آئیں ہیں جناب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر تو امام کی پسلیاں کمر سے وہاں نکل رہی تھے لاشا امام کا مزمحل ہو چکا تھا مسلح ہو چکا تھا سگی بہن برابر کی بہن نہیں پیچھان پائیں تو لاشے کے گھر چکر کٹ کے کہے لگیں آن تاخی زینب کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو اور پھر مدینہ کا رکھ کر کے نانا کو سلام کر کے کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے اور اس کے بعد میری بیوی نے لاشے کے گھر چکر کٹے امام سجاد نے پوچھا پھوپی اممہ کیا دیکھ رہی ہے فرمان لگی سالم جگہ دیکھ رہی ہوں جہاں بوسا لے سکو مگر جناب زینب کو امام حسین کے بدن پر سالم جگہ دکھائی نہ دی تو کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دی ہے میری بیوی کٹے ہوئے گلے پر بوسا لے کر پھر ایک مرتبہ امام سجاد سے کہا بیٹا میں جہاں بوسا لے رہی ہوں وہاں کسی نے بوسا نہیں لیا ایک روایت اور سل دیجئے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں میری بیوی پھر اپنے بھائی کے برابر میں بیٹھ گئیں اور رونے لگیں آنسووں سے رونے لگیں امام نے فرمایا ابھی بڑی سخت منزلیں ہمیں گزارنی ہے فرمانے لگی زینب عبدین میں کم سندھ تھی اپنے گھر کے مدینے کے میں اپنے گھر کے سہن میں سو رہی تھی کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا سارے سہن میں دھوپ آئی ہوئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے تو میں پریشان ہوئی میں مسترگ ہوئی سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے تو میں نے کرمٹ لے کر پہلو بدل کے جب دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پر دھوپ نہ آ جائے اب بتاؤ میں کہاں سبر کرو میرے سر پر چادر نہیں ہے بھائی کے بدن پر دھوپ آ گئی ہے کوئی نہیں ہے جو زہرہ کے لال کے بدن پر کپڑا ڈالے علا لعنت اللہ علا قوم الظالمین موسیقی موسیقی موسیقی